دوستو ترکی ایران کے بعد اس وقت عالم اسلام کا ایک اہم فلک ہے جو کہ ایشیا اور یورپ کے درمیان واقع ہے ترکی کے شمال میں جارجیا اور آرمینیا جنوب میں عراق و شام مشرق میں ایران اور مغرب میں یونان اور بلگاریا کے ممالک شامل ہیں اٹھتر لاکھ تراسی ہزار پانچ سو باسٹھ مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے اس مسلم ملک کی عبادی دو ہزار نو کے سروے کے مطابق سات کروڑ پچیس لاٹھ اکسٹھ ہزار تین سو بارہ افراد پر مشتمل ہے سرکاری زبان ترکش ہے جبکہ ترکی کی جو کرنسی ہے اس کو ترکش لیرہ کہتے ہیں اگر ہم ترکی کی تاریخ کے بارے میں بات کریں تو ترکی بہت قدیمی تاریخ کا حامل ملک ہے اگر ہم صدیوں کے لحاظ سے چلیں تو چھٹی صدی عیسمی میں منگول کے ترک یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے اور تقریباً آٹھویں صدی میں یہاں اسلام کا دور دورہ شروع ہوا عباسی خلافت کے زوال کے بعد ترک کے جو سلجوک تھے وہ یہاں پر قابض ہو گئے جبکہ بعد ازاں عثمانی ترک ایشیا کوچک کو چھوڑ کر یہاں آباد ہو گئے انیس سو انتیس میں عثمان اول نے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی پھر ترکی کا دائرہ اختیار بڑھتا گیا اور صدی کے اختتام تک مصر، عرب، شام، عراق، ہنگری اور ترابلس تک رسائی حاصل ہو گئی ترکوں نے سولہ سو انہتر میں جزیرہ کریٹ پر بھی اپنا پرچم لہرا دیا لیکن ستروی صدی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا اور انیس سو بارہ تک ہنگری، کریمیا، یونان، بلکان، بلغاریا، بوسنیا اور لبانیا وغیرہ ترکی کی سلطنت سے آزاد ہو گئے پہلی جو چنگے عظیم تھی اس میں ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دیا لیکن کامیابی حاصل نہ کر سکے انیس سو بیس میں نوجوان ترکوں نے سلطان عبد الحمید کے خلاف علم بغاوت پلند کیا اور انکرہ کو حکومتی مرکز بنا لیا پھر مصطفیٰ کمال اتاترو کی زیر قیادت ترک فوج یونان کو ترکی سے نکالنے میں کامیاب ہوئی اور پھر بالآخر انتیس اکتوبر انیس سو تئیس کو ترکی ایک آزاد جمہوری ملک بن گیا اس ریاست پر سیکولارزم کی چھاپ ظاہر ہوئی اور ملوکیت اور خلافت کا اثر زائل کر دیا گیا دوسری جنگ عظیم سیکنڈ ورلڈ وار میں ترکی نے کسی کا ساتھ نہ دیا اور غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا انیس سو باون میں ترکی نیٹو کا بقاعدہ رکن بن گیا انیس سو ستاون میں ڈیموکریسٹک پارٹی کی کامیابی ہوئی اور ادنان مندریس وزیراعظم بنا پھر جنرل جمال گرسل نے ادنان مندریس کو انیس سو ساٹھ میں تختہ دار پر لٹکا دیا اور اس کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا پھر اس کے بعد ترکی میں سیاسی رسہ کشی اروج پر پہنچ گئی اور انیس سو اناسی میں مزید چھے صبح مارش اللہ کے زیر اطاب آ گئے جنرل کنان ایورن نے گیارہ ستمبر انیس سو اسی کو اقتدار پر قبضہ کر لیا تاہم انیس سو تراسی میں جمہوری حکومت کو بحال کر دیا گیا پھر اس کے بعد انیس سو انانوے میں تزگ اوزال کو سات سال کے عرصہ کے لیے صدارت دی گئی مگر اپریل انیس سو ترانوے میں سابقہ وزیراعظم سلمان ڈیمرل ملک کے صدر منتخب ہو گئے یوں ملک میں وزارتوں کی عام دو رفت کا جو فلسلہ تھا وہ جاری رہا ترکی میں انیس سو نانوے میں ایک خوفناک زلزلہ آیا جس میں چاریس ہزار افراد حلاق ہو گئے لیکن ترکی معاشی لحاظ سے اپنی حالت کو برقرار رکھنے میں بہت جلد کامیاب ہوا جنوری انیس سو نانوے میں بلند اجوت اور ان کے بعد طیب اردگان وزیراعظم بنے اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں ابھی تو اس وقت ترکی میں پارلیمانی نظام حکومت ہے ترکی کا دار الحکومت انکرہ ہے جبکہ سب سے بڑا شہر استمبول ہے انتظامی لحاظ سے ترکی کو اکاسی صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے انیس صوبوں کی آبادی ایک میلین افراد سے بھی تجاوز کر چکی ہے جبکہ بقیہ صوبوں میں ہر صوبہ تقریباً ایک میلین سے پچاس لاکھ افراد پر مشتمل ہے نسل لحاظ سے ملک میں اسی فیصد ترک نسل کے لوگ اور بیس فیصد کرد نسل کے لوگ آباد ہیں ملکی آبادی اٹھانوے اشاریہ سات فیصد مسلمانوں پر مشتمل ہے موسم کی بات کریں تو ملک کا موسم سطح مرتفع پر سردیوں میں بہت شدید ہوتا ہے اور درجہ حرارت تیس سے منفی چالیس ڈگری سنڈی گریڈ تک بھی ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ مغربی ترکی میں سردیوں میں اوست درجہ حرارت ایک ڈگری سنڈی گریڈ تک ہوتا ہے جولائی اور اگست میں بارش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اور یہ سال کے جو دو مہینے ہیں یہ ترکی کے خوشک ترین مہینے ثابت ہوتے ہیں جی سامین اکرام یہ تھی ہماری ترکی کی تاریخ اور اس کے کلچر اور موسم کے بارے میں کچھ باتیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی